عزیز طلبہ و طالبات آج ہم حریانوی اور اردو زبان کے درمیان جو لسانی رشتہ ہے اس لسانی رشتے کے بارے میں بات کریں گے اور جس طرح اردو زبان پر حریانوی زبان کے اثرات مرتب ہوئے ہیں اس پہ ہم گفتگو کریں گے ظاہر زی بات ہے کہ اردو زبان اپنے ابتدائی احد میں مختلف بولیوں سے اور مختلف زبانوں سے اثرات قبول کیا اس میں پنجابی بھی ہے برد بھاشا بھی ہے اور حریانوی بھی ہے لیکن اردو زبان اپنے ابتدائی احد میں سب سے زیادہ اگر کسی بولی سے متاثر ہوئی ہے تو وہ حریانوی زبان ہے اسی لیے مختلف ماہرین لسانیات نے اور مختلف محققین نے اور اردو کے جاننے والوں نے مختلف جاننے والوں نے یہ کہا ہے کہ اردو زبان پر سب سے زیادہ اثرات اگر کسی زبان کے پڑے ہیں تو وہ حریانوی زبان کے ہیں اور ساتھ میں یہ بھی کہ سب سے پہلے اس کی طرف اگر کسی ماہری لسانیات نے اشارہ کیا ہے تو وہ زول بلاک نے اپنے مضمون ہند آریائی لسانیات کے بعد مسائل میں اشارہ کیا تھا اور ظاہر سی بات ہے کہ بعد کے محققین نے اور بعد کے ماہرین لسانیات نے اسی تھیوری کو اور اسی نظریہ کو آگے بڑھایا ہے اور زور نے اپنی کتاب ہندوستانی لسانیات میں بھی مختلف جہتوں سے اور مختلف سمتوں سے اور مختلف طریقے سے اور مختلف راستوں سے اس اردو زبان پر ہریانوی اثرات کے جائزہ لیتے ہوئے یہ کہا ہے کہ اردو زبان پر اگر سف سے زیادہ کسی بولی کے اثرات مرتب ہوئے ہیں تو وہ ہریانوی کے ہوئے ہیں بعد میں فرفیسر مسعود حسین خان نے اپنی مارکت العارہ کتاب مقدمہ تاریخ زبان اردو میں یہ صاف صاف لکھا ہے کہ اردو زبان پہلے ایڈیشن کی بات کر رہا ہوں کہ پہلے ایڈیشن میں یہ صاف صاف لکھا ہے کہ اردو زبان کی جو تعمیر ہوئی ہے اور اردو زبان کی جو تشکیل ہوئی ہے اور اردو زبان جو تیار ہوئی ہے اس کی ساخت میں اور اس کی تعمیر میں سف سے زیادہ اگر کسی زبان کا اثر موجود ہے تو وہ ہریانوی زبان کا اثر موجود ہے لیکن فرفیسر مسعود حسین خان نے اپنی مارکت العرا کتاب مقدم تاریخ زبان اردو میں یہ کہنے کے ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ اردو زبان کی ساخت میں سف سے زیادہ اہم کردار اگر کسی زبان نے یا کسی بولی نے ادا کیا ہے تو وہ ہریانوی بولی ہے لیکن ساتوے ایڈیشن میں اپنے جب ساتوے سنو نیس سو ستاسی کے بعد اپنے ساتوے ایڈیشن میں اس تھیوری میں تبدیلی کرتے ہیں اس نظریے میں تبدیلی کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اردو زبان کھڑی بولی سے تو پیدا ہوئی ہے لیکن اردو زبان کی ساخت میں سب سے زیادہ اردو زبان کی تعمیر میں اگر سب سے زیادہ کسی زبان کا اثر موجود ہے تو وہ ہریانوی زبان کا موجود ہے اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرے ماہرین لسانیات نے بھی یہ کہا ہے سوہل بخاری نے سبرس پر ایک کتاب لکھی اور اس کتاب لکھنے میں جو انہوں نے نتیجہ کا استخراج کیا اس میں بھی یہ صاف صاف کہا انہوں نے کہ اردو زبان پر سب سے زیادہ اگر کسی بولی کے اثرات موجود رہے ہیں تو وہ ہریانوی بولی کے اثرات موجود رہے ہیں فروفیسر محمود خان شیرانی نے یہ ضرور لکھا کہ اردو زبان جو پیدا پنجاب میں اردو میں یہ لکھا کہ اردو زبان جو پیدا ہوئی ہے وہ پنجابی زبان سے پیدا ہوئی ہے لیکن بعد میں مسعود حسین خان نے اس پر گرفت کرتے ہوئے یہ لکھا کہ اردو زبان کے سیسلے میں جس پنجابی پن کا فروفیسر محمود خان شیرانی تذکرہ کر رہے ہیں وہ اصل میں اردو کا پنجابی پن نہیں ہے ہریانوی پن ہے تو دیکھا جائے تو سف سے زیادہ اگر اثرات مرتب ہوئے ہیں کسی زبان کے یا کسی بولی کے تو وہ ہریانوی زبان کے مرتب ہوئے ہیں تو آئیے اب ایک بار ہم دیکھتے ہیں کہ اردو زبان اور ہریانوی بولی کے درمیان کس طرح کی مماثلتیں موجود ہیں اور کس طرح کی مطابقتیں موجود ہیں تاکہ ہم نتیجے کا استخراج کر سکیں نتیجہ نگار سکیں کہ کس حد تک اور کس طریقے سے ہریانوی زبان نے یا ہریانوی بولی نے اپنے اثرات اردو زبان پر مرتب کیے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب ہم اس کا مطالعہ کرتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ہریانوی زبان اور قدیم اردو میں جمع بنانے کا طریقہ بلکل ایک جیسا ہے جب ہم ہریانوی زبان کا مطالعہ کرتے ہیں اور قدیم دکنی اردو کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اردو کا عام قائدہ جو مشہور ترین جمع بنانے کا قائدہ ہے واو اور نغنہ کے ساتھ اس کے برعکس جو ہریانوی زبان میں یا ہریانوی بولی میں علیف اور نغنہ کے ساتھ جمع بنانے کا طریقہ رائج ہے جب ہم قدیم دکنی اردو زبان کا مطالعہ کرتے ہیں سبرس کا مطالعہ کرتے ہیں قطع مشتری کا مطالعہ کرتے ہیں دوسری نصری فنپاروں کا مطالعہ کرتے ہیں شیری فنپاروں کا مطالعہ کرتے ہیں دب دکنی زبان میں لکھی ہوئے فنپاروں کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے یہاں جمع بنانے کا وہی طریقہ رائج ہے جو حریانوی زبان میں علف اور نغنہ کے ساتھ ملتا ہے آئیے دیکھتے ہیں اس کو مثال کے سریعے در یہ سے دیکھتے ہیں کہ مثلا حریانوی زبان میں جو جمع بنانے کا طریقہ رائج ہے وہ یہ ہے کہ علف اور نغنہ کے ساتھ وہ جمع بناتے ہیں جبکہ اردو میں جو جمع بنانے کا طریقہ رائج ہے پھر میں کہہ رہا ہوں کہ اردو میں جو جمع بنانے کا عام طریقہ رائج ہے وہ واو اور نغنہ کے ساتھ ہے جیسے زمین سے زمینوں آسمان سے آسمانوں چیز سے چیزوں اسی طرح کی مثالیں دھیر ساری اور ساری مثالیں آپ کے ذہن میں آ سکتی ہیں لیکن جب ہریانوی زبان کا ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے یہاں جو جمع بنانے کا طریقہ رائج ہے وہ علف اور نغنہ کے اضافے کے ساتھ ہے اور جب ہم قدیم پھر میں دور آ رہا ہوں کہ جب ہم قدیم دکنی اردو زبان کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے یہاں جو جمع بنانے کا قائدہ عام طور سے دستیاب ہے اور ملتا ہے مختلف کتابوں میں وہ ملتا ہے وہ علف اور نغنہ کے ساتھ ملتا ہے جیسے جب ہریانوی زبان میں دیکھیں گے تو کھیت سے کھیتا کتاب سے کتابا بات سے باتا یہ ہریانوی زبان میں جمع بنانے کا عام طریقہ ہے کھیت سے کھیتا کتاب سے کتابا بات سے باتا اور بہت سی مثالیں آپ کے ذہن میں موجود ہوں گی جو آپ لکھ سکتے ہیں اور پڑھ سکتے ہیں اسی صورت میں جب ہم دکنی زبان کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے یہاں بھی دکنی زبان میں بھی جو جمع بنانے کا طریقہ ہے وہ بالکل اسی طرح سے ہے اب دوسری چیز دوسری مثال ہم دیکھتے ہیں کہ ہریانوی اور قدیم اردود دونوں میں ماضی مطلق بنانے کے لیے مصورتوں پر ختم ہونے والے فعلی ماددوں کے بعد یا کا استعمال کیا جاتا ہے جب ہم دکنی جب ہم ہریانوی زبان کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہریانوی زبان میں جو فعلی ماددیں ہیں اس میں یا علی زور یا کا اضافہ کیا جاتا ہے بلکل اسی طرح جب دکنی زبانوں کا ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے یہاں بھی فعلی ماددوں پر یا علی زور یا کا استعمال ہوتا ہے جیسے جب ہریانوی زبان کو دیکھیں گے جب ہریانوی بولی کو دیکھیں گے اس میں مارا سے ماریا دیکھا سے دیکھیا بولا سے بولیا لگا سے لگیا اسی طرح جب ہم دکنی اردو زبان کا مطالعہ کرتے ہیں مختلف مسنویوں کا مطالعہ کرتے ہیں یا مختلف نصری تصنیفات اور تعلیفات کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے یہاں بھی فیلی مادوں پر یا علیہ ور یا لگانے کا ان کے یہاں طریقہ رائج ہے اور ظاہر سی بات ہے کہ اس کے علاوہ بہت سی مماثلتیں موجود ہیں انشاءاللہ میں اس کا جب سیکنٹ پارٹ کروں گا تو میں اس میں یہ ساری مثالیں لے آؤں گا سرے دست دو مثالیں آپ یاد رکھئے کہ چونکہ ہمارے بہت سے ماہرین نے اور ماہرین لسانیات نے اور محفقین نے اور زبان کے جاننے والوں نے اور ایکسپرٹ نے مختلف سطحوں پہ ہریانوی زبان کا اور قدیم اردو زبان کا تقابلی مطالعہ کیا لسانیاتی سطح پہ مطالعہ کیا زبان کی سطح پہ مطالعہ کیا قواعد اور سنٹیکس کی سطح پہ مطالعہ کیا گرامر کی سطح پہ مطالعہ کیا ہے اور جمع بنانے کے طریقے پہ مطالعہ کیا ہے صفت اور محصوف کی طریقے پہ مختلف طریقوں سے مطالعہ کر کے یہ ثابت کیا ہے کہ اردو زبان پر سب سے زیادہ اگر کسی بولی کے کسی بھاشا کے کسی زبان کے اثرات مرتب ہوئے ہیں تو وہ ہریانوی کے اثرات مرتب ہوئے ہیں سردست میں نے دو مثالیں دی ہیں اور باقی مثالیں انشاءاللہ دوسرے لیکچرر میں میں دوں گا میرا نام زفر نقی ہے اور میں شعبہ اردو خاجہ مہیندین چشتی لینگویج انیورسٹی میں اسیشٹین فرویسر کی حیثیت سے درس و تردیس سے وابستہ ہوں بہت بہت شکریہ